اسلام علیکم جی آج ہم جو ریسپی بنائیں گے وہ آلو گوشت کی ہے اور آلو گوشت ہم بنانا شروع کرتے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو انگریڈینٹ جو وہ بتاتی جاؤں گی یہ بہت ہی خندانی قسم کا آلو گوشت ہے آپ لوگ اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریں اس کے لیے ہم سب سے پہلے لے لیں گے آئل آئل ہم لیں گے تقریباً ون کپ آئل میں ہم اس کو بنائیں گے کیونکہ آلو گوشت میں آئل تھوڑا زیادہ اچھا لگتا ہے آئل ہم لے لیں گے آئل اس کے اندر ہم دو بڑے پیاز شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے براؤن کر دیں گے میرے پاس دو بڑے پیاز ہیں hanel کٹ ہیں یا اس کو آئل میں ڈال کے اس کو براؤن کر لیں یہ جیسے ہی براؤن ہوں گے تو ہم اس کو گرائنڈہ میں ڈال کر اس کو ڈریم کریں گے اور میں آپ کو سارے مسالے بتاؤں گی کہ اس میں ہم نے اور کیا کیا کچھ شامل کرنا ہے یہ ہماری پیاز Wiram bراoun ہونے کی طرف ہا رہی ہے اس کو ہم نے مکمل طور پر براؤن کر لینا but اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں ہماری پیاز جو ہے یہ بڑی اچھی گولڈن براؤن ہو چکی ہے اس کو ہم نکالیں گے اور اس کو ہم گرائنڈ کریں گے اچھا ایک اچھا الو گوش بنانے کے لیے پیاز کا کلر بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے بڑے خوبصورت کلر میں اس کو گولڈن کیا اس کو کالا نہیں کرنا اور اس گولڈن پیاز کو ہم نکال لیں گے اور اس کو ہم پھر گرائنڈ کریں گے دہی کے ساتھ کہ ہم نے ساری اپنی پیاز نکال لی ہے گولڈن براؤن کلر کی اور اب ہم اسے گرائنڈ کریں گے اور پھر ہم گوش کی طرف آتے ہیں ہم گرائنڈر میں اپنی جو پیاز ہم نے ابھی براؤن کی ہے اس کو ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم ایک کپ تقریباً دہی ڈالیں گے چھوٹا اسی یہ تقریباً کوئی آدھا پاؤ دہی ہے اس کو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو ہم گرائنڈ کر کے اس کی پیسٹ بنا لیں گے اور اس کو ہم پھر گوش کے ساتھ پکائیں گے یہ دہی کے ساتھ ہم جو ہے ٹیماتر بھی شامل کر دیں گے ٹیماتر ہم نے اس میں دو چھوٹے ٹیماتر لیاں اب وہ بھی ڈال دیں اس میں اور دہی کو اور ٹیماتر کو جو ہے ہل پیاز کے ساتھ آپ اچھی سا گرائنڈ کر لیں اور اس کی پھر گھم گریوی بنائیں گے یہ جی ہم واپس آگئے ہیں اپنے کوکنگ کی طرف اب ہم نے جس آئل میں پیاز کو براؤن کیا تھا اس میں ہم اپنا ون کیجی مٹن شامل کریں گے اس میں میرے پاس جو ہے پوٹ کا گوشت ہے پوٹ کا گوشت میں استعمال کر رہی ہوں اور ران کا بھی آپ لے سکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے آئل کے اندر گوشت کو شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم تھوڑا سا فرائے کر لیں گے تاکہ اس کی سمیل وغیرہ جو وہ ختم ہو جائے اور ہم نے اس کو تھنڈے آئل میں دلکل بھی نہیں ڈالنا ہوتا گوشت کو کیونکہ گوشت اپنا پانی توڑتا ہے تو وہ جو ہے پھر اس نے ایک سمیل اور ہیچھی آپ دیتی ہے آپ نے تھوڑے سے گرم آئل کے اندر اپنا گوشت سامل کرنا ہے یہ بان کے جی مٹن ہے میرے پاس آپ اس کو ریسپی کو ہاف کے جی میں اور ایک کھلے سے زیادہ دونوں طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی ہمارا گوشت تھوڑا سا رنگ بدلے گا تو ہم اس کو ہلائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت بالکل چپکا نہیں ہے فوراں آپ نے شرنا نہیں ہوتا بس تھوڑا سا فرائے کر کے آپ اس کو شامل کریں اس کے اندر اب ہم دونتے لگے لسن اور ادرق پیشتے ہیں یہ میرے پاس یہ ہم تین بڑے ٹیبل سپون ڈالیں گے کیونکہ میرا گوشت زیادہ ہے تو میں لسن ادرق کا استعمال بھی زیادہ کر رہی ہوں لسن ادرق ڈال کے ہم اس کو بھونیں گے اور اس کے اندر پھر ہم اپنے مسالے شامل کریں گے یہ پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اپنے گوشت کو بھون لیے اس کے بعد ہم اس کے اندر دو الائچی اور دو تین لونگ یہ ہم شامل کر دیں گے اور ہم اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے اس کے ساتھ اور اب ہم اپنا جو مسالہ وہ اس میں شامل کریں گے لسن کے ساتھ بنائی کرنے کے بعد یہ جو ہمارا پیاز اور دہی اور پیماٹر کا پیسٹ ہے اس کو ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کی اچھی طرح بنائی کرنی ہے اس کی جب ہم بنائی کر لیں گے تو پھر ہم اس کو گلائیں گے ابھی ہم نے صرف اس مسالے کو اس کے ساتھ دھونی یہ ہمارا سارا پیسٹ آگیا اس کے اندر اب ہم اپنے ڈرائی مسالے بھی ساتھ شامل کر دیں گے اور اس کو مچھے سے پکائیں گے یہ جو پیاس کا پیس دالنے کے بعد ہم اپنے ڈرائی مسالے شامل کرتے ہیں اس میں ہم ہاف ٹی سپون حلدی آہ وان ٹی سپون ہم استعمال کریں گے پیسی بھی لاز ملچوں کا آپ تھوڑی اسی سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر وان ٹی سپون آف شالٹ وہ استعمال کریں گے اس کے آگیا ہم دھنیا وہ ہم ٹو ٹی بل سپون کر استعمال کریں گے اس کے اندر یہ میرے پاس ٹی بل اور اس کے اندر ہم دیگی میرچ ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر دیگی میرچ استعمال کریں گے یہ صرف کلر کے لیے ہوتی ہے اور اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا تو یہ ہم ساری چیزیں ڈال کے مسالے کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ دھون لیں گے اور ابھی ہم نے صرف مسالے کو بھون نا ہے ابھی یہ گل نہیں رہا اس کو تقریبا کوئی پینٹالیس سے پچاس منٹ کے لیے ہم گلنے کے لیے چھوڑیں گے اچھا جی اب یہ ہمارے گوش کو تقریبا بھونتے ہوئے جو ہیں وہ دس سے پندرہ منٹ ہوگئے ہیں کہ اس نے اپنا آئل جو چھوڑ دی ہے اب اچھی طریقے سے اس کی بنائی ہو گئی ہے اب آپ اس میں پانی شامل کریں اور اس کے اندر آپ اس کو پریشر دے لیں کوئی تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کا تو مٹن جو اس میں گل جاتا ہے تو ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور پکائیں گے تقریبا 45 منٹ یہ جی ہم نے بھی اپنے گوش کو پریشر دینے کے لیے پریشر گوکر میں شفت کر لیا تھا اور اس کو میں نے بیس منٹ کا پریشر دیا میرا گوش ماشاللہ کافی اچھے طریقے سے گل گیا اب اس کے اندر میں آلو شامل کروں گی اور اس کو پانچ منٹ کا پریشر ہم اور دیں گے اس میں ایک کلو آلو ہیں یہ میرے پاس ون ہم نے اپنے سالن کو دوبارہ سے بڑے بردن میں شفت کر لی ہے یہ ماشاللہ سے میرا سالن بلکل رڈی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آخر میں گارنش کریں گے گارنش میں تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے چار پانچ ہم ثابت گرین چلیز ڈال دیں گے کیونکہ اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے جب یہ دم پر پڑی ہوتی ہے اس کے اندر ہم اس کے اندر یہ شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر گرب مسالہ اپنا وہ ہم تھوڑا سا ڈال کے اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم دم پر رکھ دیں تاکہ ان تمام چیزوں کی خوشبو اس کے اندر شامل ہو جائے اور پھر ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ہمارا گوش کیسا بنائیں یہ جی ہمارے گوش پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور اس کا سارا آئل جو ماشاء اللہ سے اوپر آگیا اب بلکل دیگی سٹائل ہے اور بہت اچھا بنتا ہے آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں لائک اور سبسکرائب کردیں میرے چینل کو اور کمیٹس کر دیا کریں اپنے رشتہداروں میں شیئر کر دیا کریں بہت شکریہ